بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عمر خان یعزی ہے میں پی ٹی اصفرق آباد بتاہینات ہوں اور آج میرا لیکچر ہے لکڑن سپیشل ہے اس میں دواروں پر تشدیری مواد کی ممانت کا ایکٹ 1995 دواروں پر تشدیری جو دواروں پر لکھتی ہیں چاک سے پینٹ سے دواروں پر لکھنے کا طریقہ یہ ممنوع ہے منع کیا ہوا ہے یہ ایکٹ بناتا ہے 1995 میں ممانت کا مطلب ہے منع کرنا کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جائے گی جس سے انتشار پیدا ہو ممانت کیا ہوا ہے منع کیا ہوا یہ ایکٹ بناتا ہے 1995 میں اس کی پہلی دفعہ جی دفعہ نمبر دو دواروں پر تشدیری مواد کی ممانت منع کرنا کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص نہ پریکارڈ نہ پوسٹر نہ کوئی بل یا کوئی بھی ایسا مواد جو چاک یا پینٹ سے لکھا جائے پوسٹر ہو پینٹ سے یا چاک سے یا کوئی اشتہار کوئی ایسی چیز دواروں پر چسمہ نہ کرے کوئی ایسا مواد نہ لکھے جس سے انتشار پیدا ہو کوئی بھی کسی کے خلاف کسی پارٹی کے خلاف یا کسی مذہب کے خلاف کوئی اہل سنت اہل تشیہ کے بارے میں یا اہل تشیہ یا اہل سنت کے بارے میں کوئی بھی ایسا مواد یا کوئی بھی پارٹی کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی پارٹی ہوا آپس میں جائے سیلیکشن ہو رہے ہیں نون لیگ پی ٹی اے جے یو آئی ایف ایم کیم کوئی ایسی الفاظہ لکھے جس سے انتشار پیدا ہو دواروں پر منع کیا ہوئے ممانت کی ہوئے ہے اس سے کوئی بھی اشتہار نہیں لگائے جائیں گے جس سے انتشار پیدا ہو یہ دفعہ دمت دو میں اس کا ذکر ہے کوئی بھی ایسا مواد یا مٹیریل چاہ سے یا پین سے یا کوئی بھی اشتہار یا پوسٹر چشمہ نہیں کیا جائے گا جس سے انتشار لڑائی جھگڑا پیدا ہو اگر کوئی بھی شخص ایسی چیزیں مواد وغیرہ جو دواروں پر چشمہ کرے یا لکھے چاہ سے چاہ پین سے یا پوسٹر لگائے تو اس کی قید چھے ماہ قید ہے چھے ماہ قید پچیزار سے ایک لاکھ رپیہ جرمان ہے پچیزار سے ایک لاکھ رپیہ چڑھوانا ہے اسی کا دوسرا پینٹ ہے دفعہ دو اے یہ سسری ٹرائل سماعت یہ قابل دس اندازی جرم ہے قابل دس اندازی یہ نقاب دس اندازی کوئی بھی باوردی پلیس افسر کوئی بھی باوردی پلیس افسر کوئی بھی شخص دوارے پر کوئی بھی ایسا اشتہار ہو گیا لگائے تو اسے بلا وارن گرفتار کر سکتا ہے صرف اشتہار لگانا استثناء استثناء ہے چھوٹ چھوٹ سے ان اشخاص کو ہے جو اپنی کوائف اپنی دوار پر اپنے کوائف لگتا ہے یعنی کہ جیسے بلا گھر ہے میں اپنے گھر کے بارے لگ دیتا ہوں محمد عمر خانی آزی انسپیکٹر لیگل پنجاب پلیس اسی طرح کوئی دکان دا لگ دیتا ہے علی جنرل سٹور پرچون کی دکان قرانہ کی دکان یہ اجازت ہے لکھنے کی وہ بھی اپنی ملکیت کا اپنی دوار پر اپنے کوائف وغیرہ لکھ سکتا ہے اس کو استثناء ہے چھوٹ ہے کوئی بھی ایسی الفاظ نہ لکھے جس سے انتشار بینا ہو یہ نہ کیا ہوا ہے ممانت ہے اس چیز کی اور اس کا دفعہ نمبر چار میں ہے دفعہ نمبر چار میں بیان کیا ہوا ہے کوئی بھی یونین کونسل کوئی بھی یونین کونسل دفعہ نمبر تین میں دواروں پر لکھے گئے موارکی تشریح کی ممانت منع کیا ہوا ہے کوئی بھی اگر دوار پر دفعہ نمبر تین کوئی بھی اگر دواروں پر کوئی بھی ایسی چیز لکھتا ہے جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں لکھتا ہے جس سے فسادات یا لڑائی جھگڑا ہو اس علاقے کے یونین کونسل کی ذمہ داری ہے یونین کونسل کی ذمہ داری ہے تیس دن کے اندر اندر ان چیزوں کو مٹائے گا صاف کرے گا یہ یونین کونسل کی ذمہ داری ہے ممانت کیا ہوا ہے منع کیا ہوا ہے کوئی لڑا ہی جگڑا نہ کرے اس کی تین دفعات ہیں میں تینوں سپین کر دیتا ہوں دوبارہ دفعہ نمبر دو دفعہ نمبر دو اے اور دفعہ نمبر تین دفعہ یہ ایک منع تھا نائٹی نائٹی فائف میں انیس سو پچانوے میں یہ پورے پنجاب میں نافذ علمہ ہے پورے پنجاب دفعہ نمبر دو اے دوبارہ پر تشریح کی ممانت منع کیا ہوا ہے کوئی بھی ایسے الفاظ ایسے چاک پینٹ سے یا پوسٹر یا پینٹ یا کوئی اشتہار یا کوئی کوئی بیل وغیرہ چسپہ نہیں کیا جائے گا جس سے ایسے الفاظ نہیں لکھی جائیں گے جس سے انتشار پیدا ہو جائے جگرہ پیدا ہو کوئی بھی پارٹیاں یا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی اپس میں کوئی مسلمان الیتیجیہ مسلمان کے بارے میں یا کوئی بھی پارٹی وغیرہ اپس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرے گی جس سے انتشار یا لڑکی جگرہ پیدا ہو اگر کوئی بھی ایسے الفاظ وغیرہ لکھتا ہے اس کی ممانت منع کیا ہوئے تو چھے ماہ قید ہے پچیس ہزار سے لے کر اگر ایک لاکھ رپیا جرمان ہے پیسات ہی کہہ دی اتیسنا ہے بھائی چھوٹ ہے ان چیزوں میں اگر کوئی اپنے کوئی اپنے کوئی لکھنا چاہتا ہے میں نے کوئی مسائل دیتی کوئی الی جنرل سٹور ہے وہ الی جنرل سٹور لکھتا ہے پرچون کی دکان کرایا یہ کرانے کی دکان اس کو چھوٹ ہے وہ لکھ سکتا ہے اپنے صرف کوئیف لکھ سکتا ہے اس طرح دفع دو اے میں ہے اس کا ٹرائل ہوگا ہے دفعہ نمبر تین میں دواروں کی تشریف کو ممانت مٹانا 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 کوئی بھی زیلہ کونسٹر کا کوئی بھی میمبر زیلہ کونسٹر جو اس کے علاقے میں کوئی چیز ایسی موادورہ یا تشریفہ لکھی ہوئی ہے اسے پتہ اس میں لڑائی جگڑا یا ہو سکتا ہے یا لڑائی جگڑا یا کوئی بھی ایسی تو اس کی ذمہ داری ہے تیس دن کے اندر اندر اس دیوار میں جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹائے گا ساف کرے گا تینکو جی بہت شکر